لیکن علم میں سمجھتی ہوں کہ بارہ رگل اول کی اناؤنسمنٹ جو کی گئی ہے وہ صرف اس وجہ سے کی گئی ہے کہ اب مولانا صاحب کو اپنا دھرنا جو ہے وہ کنٹینیو کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا دیلی بیسز پہ دھرنا چونکہ میں اسلامباد میں بیٹھی ہوئی ہوں میں گراؤن کے اوپر خود حالات دیکھ رہی ہوں تو دیلی بیسز پہ دھرنا کے شرکہ کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی تھی اور جس طرح سے رات کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس قدر شدید بارش اور سردی کی وجہ سے بہت مشکلات پیش آ رہی تھی کیونکہ اتنی tough conditions میں جبکہ ان کے لینرز جو ہیں وہ کتوں اپنے گھروں میں جا کے عراف کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کھولی سرکوں کے پر چھوڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے رات کو کنٹینیو کھول کے اس کے اندر پناہ لی کوئی ان کے لئے انتظام نہیں تھا کوئی ان کے لئے بندوبست نہیں تھا اس وقت وہ کنٹینیو کے اندر رہ رہے ہیں جو کنٹینیو اسلامباد کی سڑکوں پر موجود تھے وہاں تھے کچھ لوگوں نے میٹرو کے نیچے جو بیسمنٹ میں اسٹیشن تھا اس میں پناہ لی کچھ نے مسجدوں میں پناہ لی ان لوگوں کے لئے کوئی خاطر کا انتظام نہیں تھا اور موسم کے شدت کے بعد امکان جو تھا وہ بڑھ جیا تھا کہ جو تعداد ریجولی کم ہو رہی ہے وہ اور تیزی سے کم ہو گی تو یہ اناؤنسمنٹ کر کے ایک دفعہ پھر مولانا صاحب نے جو ہے وہ مذہب کارٹ کھیلا ہے اور سیرت کانپنس ایک ایسی تیز ہے کہ جس پہ مسلمان جو ہیں وہ کسی قسم کا کمپرمائز نہیں کرتے ہیں سیرت کانپنس کے نام پہ اگر کوئی واپس جانا بھی چاہتا تھا یا جو لوگ واپس جلے بھی گئے ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے ان کو اکھٹا کرنے کے لئے میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب نے اس کو صرف ایک مذہب کارٹ کے طور پر یوں کی ہے اور مسلمان کے جذبات تو کو جو ہمارے نفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہمارے پاس کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا ان کے نام کے اوپر ہمیں کتنے بھی مشکل حالات ہو مسلمان جو ہے وہ فوراں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ جو انہوں نے سیرت کانپنس کا جو اپنا کارٹ پلے کیا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ وہ اپنے دھردے میں جو شرکاں ہیں ان کو وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں